اندر اس بار مدینہ شریف ہے تو نبی بہت دور ہے تو آپ کو یہ نہیں وہ کہنا چاہیے میں نے کہا کیوں کہ یہ لگا یہ سے اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور وہ سے اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا مجھے پہاڑا نہ پہاؤ مجھے سم معلوم ہے اگر دور کے قریب کے لیے بولنا ہو میرے سامنے یہ بیٹھے ہیں اگر ان کے لیے بولنا ہو تو یہ کہیں گے اور وہ مجمع کے آخری میں جو پڑے میاں آ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہ کہیں گے یعنی قریب کے لیے یہ بولیں گے اور دور کے لیے وہ بولیں گے قریب کے لیے اس بولیں گے اور دور کے لیے اس بولیں گے قریب کے لیے ادھر بولیں گے اور دور کے لیے ادھر بولیں گے قریب کے لیے یہاں بولیں گے اور دور کے لیے وہاں بولیں گے کسی کو عربی میں لاؤ تو قریب کے لیے حازہ بولیں گے اور دور کے لیے زالتہ بولیں گے کسی کو فرسی میں لاؤ تو قریب کے لیے این بولیں گے میں نے کہا آپ بولو بولونا کیا چاہتے ہو کائن لگا مانا نا یہ نبی کو آپ نے کہا ہے جب مدینہ شریف میں ہے مدینہ بہت دور ہے تو یہ نہیں وہ کائنا چاہیے میں نے کہا سنو میرے نبی کا بدن شریف مدینہ شریف میں ہے مگر تجلی پوری کائنات میں ہے جنو پوری کائنات ہم سب کے نبی حضور اور اہلِ علیم جی خات سوچو حضور اور حاسب تم مادہ ایک ہے حضور اور حاسب تم مادہ ایک ہے حضرون اب جملہ یاد کرو جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا اور جو دور ہوگا وہ حضور خوانہ فارسو دور ہوگا وہ دور ہوگا ہے شرماؤں نا جور سے بولو اب کیا ہے کیا ہے کیا ہے اب کیا ہے حیثیت بدلنے سے محیث پر فرق آ جاتا ہے حیثیت بدلنے سے محیث پر فرق آ جاتا ہے اب سچائی سے بتاؤ سچائی سے بتاؤں ہیں کہ میرے پاس ہے کیا آپ کی جور سے بولو یہ میری مٹھوی میں کیا آپ کی مٹھوی میں میرے قبضے میں کیا آپ کی قبضے میں میرے پاس کیا آپ کے پاس ایدھر ہے کی اوڈھا یہاں ہے کی وہاں اے گھلکتہ کے لوگوں اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے دارچ ایدھر ہے جنوہ اوڈھر ہے کیا جنوہ اوڈھر ہے اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے یہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ڈارچ ہے اور اس کے سامنے سے لکھنے والی روشنی یہ حقیلی نور نہیں ہے یہ مجادی نور ہے جب مجادی نور کا یہ حال ہے تو میرا نبی تو نور انا نور ہے نور انا نور ہے بنن ہے مدینہ شریف میں اور تجلی ہے پوری بائی نور اے تکیر نور اے انسان ہے پرگرر کیامت پرگرر کیامت آقا کیامت تہتا کیامت نور اے انسان ہے اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے دون سے بولو بتا دیا جائے بتانے سے پہلے اچھی پتاؤ آپ لوگوں کو مرنا ہے کے نہیں مرنا ہے دون سے بولو اس کو کس کا مرنا ہے ہاں کو جو ہاتھ اٹھائے گا وہ ہی مرے گا اور جو نہیں اٹھائے گا وہ مرے گا کی نہیں مرے گا اچھا اے پھال بتائیے مرنے کے بارے میں کسی کا کوئی اکھلاپ ہے ہندو مسلم سکھی سائی سنی دونجی سنی بہاگی سنی دھر مخلی سنی سلاکلی اے کسی کا کوئی اختلاپ ہے نہیں سابقا ماننا ہے کہ ایک نائمتی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے دون سے بولو ہم مرنے کے بعد چکے چکے بس مرنے کے بعد ہمارے ہندوستان میں بودے کے ساتھ کم طریقہ ایک طریقہ تو یہ ہے جلاؤ خات بنا کر ہوا میں اڑاؤ میں کچھ کہہ نہیں کہا ہوں جو ہوتا ہے وہ ہی بتا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور بولو زور سے اور ایک طریقہ ہے بھنو اور دریا میں بہاؤ اور روحائی کی نہیں اور ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک طریقہ اور ہے عزت سے نہ لاؤ پرانا اتاروں نیاں پہناؤ خوشبو میں بساؤ پھول سے سچاؤ تنہے پہ اٹھاؤ لا الہ الا اللہ کے بوجھ میں قبرستان پہنچاؤ جو ہی کی نہیں ہے یہ بات ہے اب یہیں پہ ٹھہر کا ایک جوٹا دینا چاہتا ہوں پہلے خونہ ہاتھا تھا آج نہ لائے جا رہا پہلے جیسے جیسے جلتا تھا آج نگے پہ اٹھایا جا رہا ہے پہلے خوشبو کا اڑ کے ہلابوں پھوڑا بھی نہ ملے آج عالی سے عالی خوشبو میں بسایا جا رہا ہے پہلے دھچھورا نصیب نہ ہو آج گلاب کے پھول سے سجایا جا رہا ہے سب پہلے چل رہے ہیں اس کو کنھے پہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن یہ بات کیا ہے یہ اسی زلی میں چلتا تھا کشنمی پونسط کا ماحول تھا اور کشنمی پونسط کی بھائیہ کیس تھی لیکن آج مرنے کے بعد یہ درجہ کیسے بھرند ہو گیا یہ رجبہ کیسے بھرند ہو گیا یہ وقار کیسے بھرند ہو گیا یہ بھرند مردبہ کیسے بھا گیا آئے خردھتا کے لوگوں یہ مرنے کے بعد جو درجہ بھینا ہے یہ دولت کی بنیاد پر نہیں ہے یہ فردین کی بنیاد پر نہیں ہے یہ شہرت کی بنیاد پر نہیں ہے یہ ایسناک کی بنیاد پر نہیں ہے یہ شہرت عامہ کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اسلام کے تعلیمہ کی برکت ہے جو مرنے کے بعد عصت ہی عصت ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ماں رو رہی ہے بیٹھا رو رہا ہے بھائی رو رہا ہے چچا رو رہا ہے بھدی کے رو رہے ہیں دوست رو رہے ہیں گام والے رو رہے ہیں مہلے والے رو رہے ہیں شہر والے رو رہے ہیں اور سب کے لکھر جس کے لیے رو رہے ہیں وہ سو رہا ہے جس کے لیے رو رہے ہیں وہ سو رہا ہے دنیا کے دیکھنے میں سو رہا ہے آئی پھر مومین کی نظر سے دیکھو آئی پھر مومین کی نظر سے دیکھو نشانِ مرد مومین پتو گویا جو مرد آیا دبست ورلبے ہو مرد مومین کی نشانی یہ ہے کہ جب مومین کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہت ہوتی ہے تو سابر ہوئے بلکہ مومین آئے 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 اللہ سلام اراز کیا ہے اراز کیا ہے شادی ہوتی ہے بچی رکھست ہوتی ہے رو رو کر کے پہاڑ سر سے اٹھایا مانے شادی کو پیر پیر کے سرخ کر لیا باپ نے بھائی کی حالت غیر بہنے الگ رو رہی ہیں پورے مجمع پر سنیتا ہے آنکھوں سے آنکھوں سے قدرات کیا لی ہیں مگر ایک ہے بہنے الگ رکھر کے اندر اندر مسکراہ رہا ہے اندر اندر مسکراہ میں نے کہا یہ کیوں مسکراہ رہا ہے سب رو رہے ہیں کہا نئی نبیلی تلہن کے چہرہ کے دیکھنے اور اس کے چہرے کا دیدار کا وقت آنے والا ہے میں نے کہا سنو اگر کنیا کے تلہن کے چہرے کو دیکھنے کا وقت ملے تو سب روئے یا مسکرائے اور جانے والا ایمان کے ساتھ اس کے رسالت کے ساتھ جاتا ہے تو سب رو رہے ہیں مگر اس کو تو قبر میں نبی کے چہرے کا دیدار ہونے والا ہے نبی کے جنبے کا دیدار ہونے والا ہے میرے قبر کیا کیا رات ہوگی وہی ان سے پڑی